زندہ بار عائلت ہوتی ہے نہ خوبی ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن جب دل اس کا کمزور ہوتا ہے نہ تانگ ہوتا ہے تو پھر بندہ جتنا مجلی باس لائیں گے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ کی سوچ قومی ہے اور دل آپ کا دھڑکتا ہے عرف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں چار پہاڑ تھے اوپر نیچے اور ان کے اوپر کو جڑی بوٹی تھی اور بیماری ہر سال پھیلتی تھی لوگ مرتے تھے تو کہا گیا کہ وہ جڑی بوٹی مل جائے حکیموں طبیبوں ڈاکٹرز نے کہا وہ مل جائے تو لوگوں کا علاج ہو سکے گا تو اوپر چڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا دلانی بڑی سکتی دو پاؤں رکھتا پیزل جاتا ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اپنی قوم کے لئے بندہ بچ کروں اس نے پہاڑ توڑ کے رستہ بنانا شروع کی جو بھی اس کے پاس آتا اسے کہتا ہے یا مار رستہ بنے گا تجھ سے کہ پہاڑ کہاں ٹوٹیں گے تو عجیب آدمی ہے کیونکہ حوصلہ بزائی پڑے لو کرتا ہے حوصلہ شکنی زیادہ لو کرتا ہے تو شکوہ کرنے والے قریب آگے کرنے لگے تو میں کہا تو نہ در کیا ملا تو وہ کہنے لگا میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں کامیاب ہو اس نے کہا وہ کس طرح اس نے کہا میرا دل اپنی قوم کے لئے بسی ہے دھڑکتا ہے میں نے ملی کام کیا ہے ذات کے لئے نہیں کیا اب جو میرے بعد کام شروع کرے کہا نا میں نے دو پہاڑوں پر رستے بلا دیئے اب وہ انتیسرے پہاڑ سے شروع کرے میں نے قوم کو آدھا رستہ تو کر کے دیا ہے نا اور بھئی فقہہ مسئلے نکالتے رہے امام بخاری نے حدیث تو جمع کر کے دیئے نا اب نکالتے رہے مسئلے امام مسلط نے حدیث جمع کر دیئے نا اب فقہہ اس سے مسائل لکس کرتے رہے تو ہم ملی سوچے نہیں رکھتے کیونکہ دل کو دنگ کر لیتے اپنی طبیعت میں غصت پیدا کر دی اور ملال شریف آگیا اب تو اور وزیع ہو جانا کوشش فرمائیں مزور ہمیشہ مسکراتے کچھ لوگ کہتے ہیں دو کبھر ماشرام شاہ 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 ہم غریبوں کے آقا پہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ عزم امام مطلقہ ملوکہ ہوسے عزم امام مطلقہ ملوکہ جلوائے شانِ قدرت پہ لاکھو سلام ملوکہ قلب میں عزمت مصطفیٰ ڈالے دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی عزمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام